السلام علیکم عدل صاحب کیسے ہیں؟ علیکم السلام شکریہ اللہ کا فضل احمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میں بھی کیسے ہم آپ کے ساتھ دوسرا ملکات ہیں آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہو محباظ اور اماں کہتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں فروفیسر کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی عادہ ایمان ہے یہ ذرا واضح کر لے یہ جو صفائی کے مطالق یہ اکثر جو بات آپ کو سنائی گئی ہے یا اکثر آزرات سنتی اس پتال وغیرہ میں جہاں بھی جیوہ پر لکھا ہوتا ہے صفائی عادہ ایمان ہے صفائی سترہ ایمان ہے اصل میں یہ جو جملہ ہے حدیث سے لیے گیا ہے قیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ات تحور شطر الایمان صفائی سترہی توہارت پاکی نصف ایمان ہے ابھی صفائی سترہی والا جو معنی ہے اس میں اکثر لوگ غلطی کرنے لگے تو کس طرح سے صرف ظاہری لباس ساپ سترہ پین کے دوپی ستری پین کے اس کی لوگ جو کچھ لباس ہو یا ساتھ ساتھ گھر کی سفائی سکول کی سفائی اسپتال کی سفائی اور بہار روڈ کی سفائی اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کیا ہے آدھا ایمان ہے پانی کو ساپ رکھنا پلوشن وغیرہ کو دور کرنا پانی والا کیوں نہ ہو ہوا والا کیوں نہ ہو پازا والا مانا ہر جگہ سفائی سترہی کو لوگوں نے سمجھ لے کہ آدھا ایمان ہے ٹھیک ہے یہ بھی سفائی سترہی اچھی چیز ہے مگر اس کی متعلق میں آپ حضرات کے سامنے کچھ وضاحت کروں گا حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے مراد لے دیا یہ جو اسلام کے احکام ہیں کہ نماز پڑھو زکاة پڑھو روزے رکھو حجدہ کرو اگر فرضو زکاة دو صداقات دو فطرانہ دو اس کے علاوہ محاملات آپ نے کرنے ہیں بہت سارے معاشرت کیسی کرنی ہیں نکاح کیسے کرنا ہے تعلقات کیسے رکھنے ہیں پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھنا ہوگا حقوق اللہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے اللہ کے احکام ہیں ان احکام کو صحیح طرح آدھا کرنا اور پھر سفائی سترائی کرنا اس کو ہم کہیں گے کیا ہے آدھا ایمان ہے کیا مطلب ہے آپ ایک دوسر کے ساتھ دوسری رکھتے ہیں اس دوسری کو خیانت سے جھوٹ سے دھوکے سے بھی پھا کرنے صرف یہ نہیں کہ کپڑوں کی سفائی کو آپ آدھا ایمان سمجھ لیں یہ صرف آدھا ایمان نہیں ہے کہ آپ نے مسجد کو صاف رکھ لے اس میں کوئی عبادت نہیں دوسری چیز اس میں آپ نے گھڑ بڑھ کیا کر دی شامل کر دی مال جو یہ حرام کا لگایا پیس اس میں حرام کا لگایا کہہ رہے کہ ہم نے بہت سفائی رکھی ہے اسی طرح سے اگر آپ ایک معاملہ کر رہے ہیں اس معاملے کو شریعت کے مطابق رسول کی سنات اور طریقی کے مطابق ادا کر اس کو ہم کہیں کہ آپ نے سفائی سترائی کا خیال رکھتا اور ایک اور بات کو ہم سمجھ لیں وہ یہ ہیں کہ ہم لوگوں نے سفائی سترائی کو سمجھ لے کہ یہ آدھا ایمان صرف ظاہیری سفائی سترائی تو مراد نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہماری بات آ جاتی کہ دل کی سفائی کرو دل سافرہ کو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہی تو بات ہے نا کہ دل کی بات ہم بیچ میں نہیں لاتے بسر وہ ظاہری سفائی سترائی پر ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے نئی سفائی سترائی کی بات جب بھی ہم کریں گے تو اس میں دو جہتی ضروری ہیں ظاہر کی سفائی سترائی بھی مراد ہے چاہے وہ ہمارے جسم کی سفائی کیوں نہ ہو گھر کی سفائی کیوں نہ ہو دکان کی کیوں نہ ہو سکول کی کیوں نہ ہو مسجد کی کیوں نہ ہو مدرسی کی کیوں نہ ہو انیورسٹی کالیج کی کیوں نہ ہوں اس سفائی تو اسی بھی اس میں آ جاتی ظاہری سفائی ہیں اس کے علاوہ ہماری جو باطن کی سفائی سترائی ہے پاکی توہارت اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے ہم اپنے دل کو تینہ بہت عداوت نفرت منافقت شقاق وغیرہ بہت ساری چیز اسے کیا کریں گے ساپ پاک رکھیں گے اگر اسے نہیں کریں گے صرف کہیں گے ظاہر کو ہمیں ساپ رکھ لے بسیاد ایمان ہو کیا نہیں ہے ویسے تو پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فارمائے ہیں کہ شادی کرنا آدھا ایمان وقی میں خدا سے آدمی ڈرتا رہے تو اس کی توڑی مطلب ہے کہ بس آدھا ایمان آپ نے ہو گیا کر لیا پھر کیا کر لو زہری سفائی کر لو اے اور آدم ملالو جسے تمہاری بات ہے تو مزید حکم کے کیا کروگے اس لئے اس سے ہمیں غلطی نہیں لگنی چاہے جب بھی سفائی سترائی کی بات آ جاتی ہیں اس سے کامل سفائی سترائی مراد یہاں پر حدیث کے اندر اتوہور شطر الایمان جو ہے نا اس سے مراد اتوہارت القاملت اشاملت الواہر والباطن وہ توہارت جو ظاہر کو بھی شامل ہو کہ ظاہر کو ہم ساب پاک رکھیں باطن کو بھی ساب پاک رکھیں گے تب یہ جو کیا ہوگا آدھا ایمان اور پھر اس کے بات ہماری کیا ہے عبادات ہے بہت ساری چیزیں ہیں اصل بات ہے کہ ہم لوگوں نے عبادت کو ہی دین سمجھ لیا نئی شریعت میں تو بہت ساری چیزیں دن میں شامل اخلاق اخلاقیات سیاسیات عبادات معاملات اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں سب کو ہم نے صحیح طرح کرنا ہے تب ہمارے کیوں گے ایمان اسلام کامل رہے گا صحیح رہے گا یہ جو بات انشاءاللہ شاید آپ کو سمجھا گئے ہوگی